السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج آلے بخیر ہوں تعویز محبت ہزاروں تعویز چھوڑو بس یہ تعویز کرو نہ سو سنار کی نہ ایک لغار کی اگر آپ یہ تعویز کر لیتے ہیں تو یقین جانئے کہ یہ سیکڑ تعویز پہ بھاری پڑے گا یہ اکیلا تعویز نہ سو سنار کی نہ ایک لغار کی یہ بس ایسے ہی ہے کہ محبوب کے دل پہ اتنا اثر ڈالے گا کہ محبوب مجبور ہو جائے گا آپ سے بات اس کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہوگی کہ اسے رہا نہیں جائے گا بغیر آپ سے بات کیے بغیر آپ سے ملاقات کیے یہ محبوب کے دل میں بہت زبردست طریقے سے محبت پیدا کرنے کا حامل ہے اگر آپ نے ابھی تک بہت سارے عملیات کر لیے ہیں اور آپ کو کوئی بھی ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو بس ایک بار میرے کہے مطابق یہ تعویز کر لیں انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محبوب کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہے آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے محبوب سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں بغلگیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ تعویز کر لیں یقین جانئے ہزاروں تعویز پہ بھاری ہے اکیلا یہ تعویز اور یہ جانتے ہیں اس تعویز کو کرنا کیا ہے اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے لیکن محبوب آپ کا کوئی بھی ہو ناراض ہو یا ناناراض ہو یا کوئی قصد ہو کسی کے دل میں آجنبی کے دل میں آپ محبت پیدا ہونا چاہے تو بھی آپ اس تعویز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے کرنے کے لیے آپ کو ایک سادھا کاغذ لے لینا ہے اور ایک بلک کلر کا پن لے لینا ہے دو چیزیں آپ کو لے لینا ہے سادھا کاغذ اور بلک کلر کا پن لے لینا ہے یہ دو چیزیں لینے کے بعد میں آپ کو یہ تعویز بنانا شروع کرنا ہے تعویز بنانے کے لیے کوئی وقت مقرد نہیں ہے جس دن آپ چاہے بنا سکتے ہیں جس ٹائم چاہے بنا سکتے ہیں چاہے دن میں بنا لے یا رات میں بنا لے کوئی مشکل نہیں ہے ابھی آپ بھی آپ بنا سکتے ہیں بنانا کا طریقہ کچھ ہی ہو ہے کہ آپ کو ایک گولدارہ بنانا ہے گولدارہ بنانا کے بعد میں اس طریقے سے لکیر کھہ کہ یہاں لانا ہے پھر اس ہی کے حساب سے گولدارہ بنا دے گئے پھر یہاں سے اس طریقے سے کر کے ایک منا دے گا ہے تو یہ بورا نکشہ تیار ہو جائے گا یا جدوان تیار ہو جائے گا اب اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے وہ یہ لکتہ ہے پھر یہ تین لکھنا ہے اس میں تین شوشے ہیں پھر ایک لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے پانچ پھر لکھنا ہے لام پھر آپ پہ لکھنا ہے تین پھر آپ پہ لکھنا ہے تین پھر لکھنا ہے آٹھ بہت آسانی کے ساتھ میں یہ تعویز بن جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں نام لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ محبوب کا نام لکھا جائے گا صرف محبوب کا نام لکھا جائے گا جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد میں کرنے والا اپنا نام یہاں پہ لکھے گا صرف اپنا نام لکھے گا ماں کا نام نہیں لکھے اس تعویز میں تصور شرط ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تعویز آپ کس کے لئے کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کو نام لکھ لینا ہے اس کے بعد میں نام ہندی انگریزی وردو آپ کی جو بھی زبان ہے اس بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا اس تعویز کو فولڈ کرنا یعنی مورنہ ہے تعویز کی شکل دے نی ہے جیسے کی تعویز رہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بنانے نہ ہی بنانے کے بعد میں اس تعویز کو لے جا کر کے کہیں چولے میں گیس پہ نائٹر سے ماچس سے تنور میں بھٹی میں کہیں پہ بھی پس اسے جلا دینا ہے اب یقین جانوے کہ یہ تعویز جتنا زود اثر ہے نہ سو سنار کی نہ ایک لہار کی ہزاروں تعویز پہ بھاری ہے یہ اکینا تعویز آپ کر کے دیکھیں اس کو ڈائریکٹ جلا سکتے ہیں اس کی راک وغیرہ سائیڈ میں ڈال سکتے ہیں چولے وغیرہ میں جلائیں تو کئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو اس لیے راک وغیرہ سائیڈ میں ڈال دیں آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے یہ تعویز کام کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ تعویز ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے یا تکلیم دینے کے لیے تو اس لیے اس تعویز کو سمجھ کر کریں اپنے ذمہ داری میں کریں یہ بہت زبردست تعویز ہے اس تعویز کی اجازت عام ہے اس کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نوے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میل آئیکن کو بھی دبا لیں تحتیم آپ کی حدمت میں جو ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے اور یہ ہمارا وارسل نمبر ہے کئی مسئلہ ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ہم ملتے ہیں کس اور ویڈیو میں جب تک لیے اجازت دیں السلام علیہ ورحمت اللہ